بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج ہم بنا رہے ہیں سخے بومبیل کی چٹنی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہوتی ہے تو یہ سخے بومبیل کی چٹنی مہاراسترین اور جو بینگولیز ہوتی ہے ان کی فیبریٹ ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کرنا ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو شروع کرتے ہیں بومبیل کی چٹنی بنانا میں نے یہاں پر دس سے بارہ بومبیل لیا ہے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اسے بھول لیں گے کڑائی کو میں نے میڈیم ہیٹ پر گرم کر لیا ہے اور اسے دو سے تین منٹ تک بھول لیں گے کڑائی کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اسے دو سے پہلے ہیٹ پر گرم پانی میں بھگو کے رکھیں گے تاکہ اس کے اندر جو ڈرپ ہے ڈرسٹ ہے اور اس میں جو ڈمک ہوتا ہے وہ نکل جائے اور اسے 5 سے 6 منٹ ہو چکے اور اب ہم اسے دھولیں گے کڑائی کو میں نے گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آئل تو آئل میں یوز کر رہی ہوں سرسو کا سرسو کا آئل یوز کیا ہے تو اسے اچھے سے گرم کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر ایک کڑواپن ہوتا ہے تو وہ نکل جائے گا تو اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 5 سے 6 کرسٹ کیا ہوا لسن یعنے گارلک اور ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا چمز زیرہ اور دو سے دو سے تین سیکنڈ اسے چھٹکنے دیں گے ایڈ کر لیں گے چھوپ کیا ہوا تین پیاز اور اسے ہلکا گھلاوی فرائے کر لیں گے اونین جیسے ہی گھلاوی ہو جاتا ہے اسے ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے اور نہ ہی جلانا ہے تو جیسے ہلکا گھلاوی ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں ایڈ کر دیں گے ادھا چمز زیرہ میں نے ادھا چمز زیرہ پیسٹ لیا ہے اور اسے ایڈ کر لیں گے اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے بھی لیں گے تاکہ جو ادھا چھٹا پانی وہ نکل جائے اب ہم اسے ایڈ کر دیں گے چھوپ کیا ہوا تیماٹر تو دو بڑے سائز کے تیماٹر میں نے لیا ہے اور تیماٹر اچھے سے پک جائے اور جلدی پک جائے تو ہم ایڈ کر لیں گے سواد انسار سالٹ آدھا چمزز میں ہم ہلدی ایڈ کر دیں گے اور آدھا چمزز میں ہم ایڈ کر دیں گے کشمیری لال میچ پھوڑر تو سارے مسالوں کو اور تیماٹر کو اچھے سے بھون لیں گے تب تک تیماٹر میش نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو جو آئل ہے وہ ستے پہ آ چکا ہے یعنی جو مسالے ہیں اور جو تیماٹر ہے وہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب چار گرین چلی جسے میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا ہے اور ساتھ میں ایڈ کر دوں گی میں یہ بھون بیل جسے میں نے بہت اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا فریش لگ رہا ہے تو بس اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ایک منٹ کے لیے بھون لیں گے بھون بھونتے ہو مجھے ایک منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آدھا گلاس پانی اور اسے اچھے سے مکس کر کے ڈھک کے سلو آج پہ پکا لیں گے جب تک یہ پانی پورا ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم اسے پکا لیں گے تو پانس سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور اب چک کر لیتے ہیں تو اس پہ نمک مجھے ہلکا سا کم لگ رہا ہے میں تھوڑا اور ایڈ کر لوں گے اور یہ میں نے ایڈ کر لیا ہے آدھا چمجھ تو جو بھی واتر تھا وہ پورا ڈرائی ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے بھونڈی بھی پانچیاں اور سارے مسالے بھی پگیاں جو بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے بہت سارا تھارا دھنیا تو تھارا دھنیا جو ہے اس کی جان ہے تو ہم اس پہ ایڈ کر لیں گے تھارا دھنیا تو اسے آپ سرپ کر سکتے ہو روٹی رائس رائس کے ساتھ تو یہ بہت ہی ٹیسٹری لگتا ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی